بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مہاجی فیوبرز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے حریت سے ہوں گے آج میں آپ کو فولک ایسٹ کے بارے میں بتاؤں گی کہ فولک ایسٹ بیسکلی کیا چیز ہے ہمارے لئے کیوں ضروری ہے اس کا یوز ہم کیسے کر سکتے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹ اس کے کیا ہیں جاننے کے لئے ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اور تمام دیکھنے والے جو ہمارے چینل پر نیو ہیں سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے فولک ایسٹ بیسکلی کیا چیز ہے فولک ایسٹ سنتھیٹک فارم ہے فولیٹ کی اور فولیٹ کیا چیز ہے فولیٹ ہمارے جسم میں موجود فولاد کو کہتے ہیں فولاد ایک ایسا ہمارے جسم کے اندر کمپلیکس ہے جو کہ کمپوزیشن آف ریڈ بلڈ سیلز کے لیے بہت ضروری ہے ہمارے جسم میں بننے والے سرکھ کلیوں کے لیے فولاد کا مناسب مقدار میں ہونا بہت ضروری ہے جب ہمارے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو جو اکسیجن کی ڈیویڈ ہے ہمارے فول باڈی میں وہ بہتر طریقے سے ہوتی ہے نہ صرف اکسیجن کی ڈیویڈ بلکہ سیلز کی ڈیویڈ سیلز کا خلیوں کی جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے اسپیشلی ڈی این اے میں ڈی این اے میں اور آر این اے میں سیلڈ ویڈ جو ہوتی ہے سیل ہمارے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ہمارے جسم میں ڈیلی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سیلز بنتے ہیں اور ان کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سب کے لیے ہمارے جسم کے اندر ہیمونگلوبین کا رڈ بلیڈ سیلز کا اور فولات کا ہونا بہت ضروری ہے جو ہمیں فولیک ایسڈ سے ملتا ہے فولیک ایسڈ نہ صرف ایک عام انسان کے لیے بہتر ہیں بلکہ حاملہ خاتون ان کے لیے بھی فولیک ایسڈ بہت بیسٹ چیز ہے اس لیے کیونکہ انٹرنل ہونے والی جو چینجز ہیں انسیڈ دا باڈی جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے یا جو ہمارا جو سل ڈیوائیڈ ہوتا ہے سپیشلی ان فی میلز پریگننسی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمارے جسم میں جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے جس کے ذریعے ہمارے جسم کو ایکسٹرا ورک کرنا پڑتا ہے تو اس صورت میں فولیک ایسڈ ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتی ہیں جو کہ ڈیلی بیسس پہ کھانا بہت ضروری ہے فولیک ایسڈ نہ صرف حاملہ خاتونوں کے لیے بیسٹ چیز ہے بلکہ آنے والے بچے کے لیے بھی اس کی گروتھ کے لیے اس کی نشو نما کے لیے اس کے باڈی پارٹس کی کمپلیشن کے لیے یا کمپوزیشن کے لیے بہت بیسٹ چیز ہے ٹھیک ہے ایون ایسی خاتون جو کہ فولیک ایسڈ ڈیوز نہیں کرتی پریگننسی میں تو ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں ضرور کوئی نہ کوئی ڈیفالٹ دیکھنے کو ملتا ہے جسے بعد میں میڈیسنز کے برپور کورسز کے ذریعے ٹھیک کیا جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سٹارٹ میں ہی فولیک ایسڈ اپنا اچھا رکھیں ٹھیک ہے عمومن ایسے کیسز بھی ریپورٹ کیے جاتے ہیں جس میں بچوں میں سر میں ڈیفالٹ آتا ہے ریور کی ہڈی میں سپیشلی ڈیفالٹ آتا ہے تو ان کاموں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے ایون ان پریگنسی یو کن ٹیک فولیک ایسڈ ان بیسٹ وے اور ایسی عورتیں جو کہ کنسیو نہیں کر رہی ہوتی جو کہ پریگننٹ نہیں ہو رہی ہوتی یا جن کو خواہش ہے کہ ان کے بچے ہوں اولاد ہو لیکن وہ کنسیو نہیں کر رہی ہوتی وہ کمزور ہوتی ہے انٹرنلی ان کے لیے بھی فولیک ایسڈ بہت بیسٹ چیز ہے اگر وہ فولیک ایسڈ کو ڈیلی ایک مقدار میں یوز کرتی ہے اپنی کمزوری کے لیے اور ساتھ آپ نے فروٹس کا استعمال کرنا ہے گرین ویجیٹیبلز ان میں فولیک ایسڈ پایا جاتا ہے اس کا بھی استعمال کرنا ہے تو آپ نے انشاءاللہ کنسیو کر لینا ہے آپ نے ڈیلی فولیک ایسڈ کی ایک ٹیبلٹ کھانی ہے فولیک ایسڈ ایسے افراد کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے جو کہ تھوڑا بہت کام کر کے تکاوٹ محسوس کرتے ہیں یا جن کا سانس پھول جاتا ہے یا چڑھائی چڑھتے وقت ان کو گمرات ہوتی ہے ان کا سانس پھول جاتا ہے بار بار وہ پانی پی رہے ہوتے ہیں ایسے افراد کے لیے بھی فولیک ایسڈ بہت بیسٹ چیز ہے فولیک ایسڈ لینے کا طریقہ کاری ہے کہ ڈیلی جو گرین ویجیٹیبلز ہیں سب میں فولیک ایسڈ پایا جاتا ہے آپ ان کا یوز بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فروٹس میں فولیک ایسڈ پایا جاتا ہے بینز میں فولیک ایسڈ پایا جاتا ہے لوبیا سرخ اس میں فولیک ایسڈ پایا جاتا ہے چکندر اور کافی ایسی ہمارے پاس نیچرل چیزیں ہیں جن میں فولیک ایسڈ پایا جاتا ہے آپ اس کا یوز کر کے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں تھینکیو سو مچ